بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج کی ویڈیو ہماری انڈین بھائیوں کے لیے ہے ان کی انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق انڈیا کی بینالقوامی پروازیں دوبارہ شروع کب ہوں گی اس بارے میں حکومت نے تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن ائرلائنز نے بکنگ کو شروع کیا ہوا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو شہری ہوابازی کے وزیر ہیں ہردیب سنگھ پوری انہوں نے بتایا تھا کہ بینالقوامی سفر کو ابھی شروع ہونے میں کافی وقت ہے اور یہ سال کے انٹ تک شروع ہو سکتا ہے پہلے ان کا کہنا تھا کہ آگست یا سپٹمبر میں بینالقوامی پروازوں کو شروع کر دیا جائے گا لیکن اس کے بعد وہ اپنے بیان سے مکردے انہوں نے کہا کہ ابھی اس کے بارے میں بہت سے ناظر شامل ہیں ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جلائی میں اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے گا لیکن اس کے بعد اگر ائرلائنز کی ویڈ سائٹوں پر نظر ڈاکتے ہیں تو انڈی بوز پائیس جیٹ اور دوسری ائرلائنز کی ہیں وہ تمام ائرلائنز ابھی بکنگ کر رہی ہیں اور اس کے راوہ دیکھا چاہے تو کیونکہ جب وزیر ہوابادی ہیں حبیب سنگھ بری ان کا یہ تو کہنا تھا کہ ابھی فرائٹوں کو نہیں کھول رہے ہیں لیکن انہوں نے ائرلائنز کو فلائٹ کی بکنگ کے لیے نہیں روکا اسی سطلے میں ائرلائنز کے ٹریول انڈسٹری کے ایک سینئر اگزیکٹیو نے کہا کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ پروازیں کب شروع ہوں گی یا شیڈول کیا ہوگا مجرم لوگوں کا پیسہ کریڈٹ گولوں میں پھنس جائے گا اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ پیسہ آپ کا ایک کریڈٹ جو شیل ہے اس میں رکھا جائے گا جیسا کہ یہ ملکی خدمات کے لیے تھا یعنی کہ آپ کے پیسے کو دوسرے کاموں کے لیے یوز کیا جائے گا فلائٹ تو نہیں چلیں گی لیکن آپ کی ٹکٹوں کو ریسکرجل کے نام پر آپ کا پیسہ گھمایا جاتا رہے گا اس کے لیے سب سے بہتر چیز جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ ائرلائنز کی کسی کے ٹکٹ بک مت کیجئے آن لائن جو مل رہی ہیں انڈیا کے لیے ٹکٹ آپ لوگ اپنی ایمبیسی کی جو ویب سائٹ پر فارم ہے اس کو فیل کیجئے ایمبیسی کی کال کا انتظار کیجئے وہ ٹکٹ لیں ابھی انڈیا بہت سی فلائٹ چلا رہا ہے آپ ان فلائٹ کے تروں جو ہے وہاں پر واپس جائیں کسی بھی ائرلائنز کے دھوکے میں مت آئیں جو فلائٹ کی بکنگ کریں ابھی حکومت کی طرح سے کوئی اجازت نہیں دی جا رہی اور نہ ہی کوئی چانس ہے کہ سپرمبر اکتوبر سے پہلے کوئی انڈیا کی فلائٹ شروع ہو سکتی ہے اگر آپ کو انڈیا جانا ہے تو آپ سپیشل فلائٹ کے تروں ہی جا سکتے ہیں جو انڈیا نے وندے بھارت مشن شروع کیا ہے تو آپ لوگ اپنے آپ کو سفارت خانے میں انڈیا نبیسی میں ریجسٹر کروائیں اور ان کے تروں انڈیا واپس جائیں نارمل فلائٹ کھلنے کا ابھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ پہلے بھی جو لوگ ڈون تھا اس میں یکم جون کا سکیجول دیا گیا تھا اب اس کے علاوہ تین فیزز نے شروع کیے گئے ہیں اور تو آپ اپنے آپ کو اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ کئی اور دیسٹینیشن کی سعودی عرب کے علاوہ بھی کئی اور دیسٹینیشن ہیں جن کی ائرلائنز بوکنگ کر رہی ہیں لیکن ان سب کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے لیے یہ سب سے سنسیر اڈوائز ہے کہ جو انڈیا جانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے انڈیا نمبیسی کے ساتھ ریجسٹر کریں اور ان کے تھروں انڈیا واپس جائیں اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا رستہ فلحال نہیں ہے کیونکہ نارمل فلحال اگر سعودی عرب شروع بھی کر دیتا ہے سعودی عرب علاوہ بھی کر دیتا ہے تو آپ کو انڈیا ایکسپٹ کرنے کو ریڈین نہیں ہے کیونکہ جب تک انڈیا اپنا بورڈر ایکسپٹ نہیں کرے گا اپنے شہریوں کو ایکسپٹ نہیں کرے گا کمپلیٹ طور پر تو تک آپ کیسے جائے سکتے ہیں یہاں سے اگر نارمل فلحال بھی ہو نارمل بکنگ کر کے آپ کیسے جائیں گے جب تک آپ کا ملک آپ کو علاوہ نہیں کرے گا تو اس کے علاوہ انڈ سعودی عرب کے علاوہ ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بورڈر کو اپنی فلائٹ کو اپن کریں تب ہی آپ جا سکیں گے امید کرتا ہوں کہ میں نے کافی حد تک آپ کے ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیا ہوگا ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم